کون ہوگا حکمران کون حضر اختلاف کی سیٹو پر ہوگا براجبان نمبر گیم ڈرامائی صورت اختیار کر گیا نواز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات تیہ سابق صدب علاوہ بھٹو کے ہمراہ جاتی عمرہ جائیں گے مسلم لیگ نون نے آزاب امیدواروں سے رابطے کیلئے کمیٹی بنا دی الیکشن میں توقع سے کم نتائج کے باوجود نون لیگ حکومت سازی کیلئے سرگر نظر مرکز اور پنجاب پر مرکوز پنجاب میں مخصوص نشستوں کی مدد سے صادق سریعت ملنے کی توقع پیپلز پارٹی کی حمایت ملنے کی بھی آس آزاد امیدواروں سے بھی رابطے تیز پوری توجہ صوبے میں گود گورننس پر ہوگی عزارت اعلیٰ کیلئے مریم نواز لیگی کے عادت کی فیورٹ امیدوار قوم اسیملی کے انتخابات صورتحال کلیر ہونے لگی سب کی نظر وفاقی حکومت پر ٹک گئی دو سو پینسٹھ ہلکوں میں سے دو سو تریپن کے نتائج نون لیگ نے اکتر بیپلز پارٹی نے چوون سیٹے جیت لی سو سیٹوں پر آزاد امیدوار کامیاب ایمکیم پاکستان سترہ ہلکوں میں فاتح کاف لیگ جی جوائی تین تین بی این پی اور آئی پی پی کی دو دو امیدوار سرخرو ایم ڈابیو ایم مرکزی مسلم لیگ اور مسلم لیگ زیا ایک ایک نشست جیت گئے محسن داور کے ساتھیوں کی امنیامہ کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش شمالی وزرستان میں آرمی کیم میرانچرہ کے گیٹ پر بلاشتیال فائرنگ تین پولیس اہلہ کار شہید محسن داور کے حامیوں نے احتجاج کے دوران گولیاں برسا دی شرپس صندوق کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جواب بھی کھارے وائی غور کرنا چاہیے آج ہم کہاں کھڑے ہیں بچیس کروڑ آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے انتشار موضوع نہیں حقی رائدہی کے لیے عوام کی آزادانہ شرکت جمہوریت کے لیے ان کی عظم کا ثبوت ہے آمی شیف جنرل آسم انیر کی عام انتخابات کی کامیاب انعقاد پر موارک بات انتخابی عمل کو محفوظ بنانے پر کانون نافذ کرنے والے اداروں کی تعریف کہا انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں عوامی منڈیٹ کے تعین کے مشک ہے قوم کا انتشار اور پولرائزیشن کی سیاست سے آگے بھرنے کے لیے مستحقیم ہاتھوں اور شفا بخش رابطے کی ضرورت ہے پاکستان میں انتخابات اچھے ماحول میں ہوئے الیکشن کمیشن کی کارکردگی کو سراتے ہیں دولت مشترکہ مواصر وفت کے سربرا نیوز بریفنگ انہوں نے کہا کہ کراچی، ملتان، ہیدر آباد، فیصل آباد کے پولنگ سٹریشنز کا دورہ لوگ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے کیلئے نکلے چند مقاعدگیاں نوٹ کی گئی ووٹرز کے لیے انتخابی عمل میں پچیدگیوں اور مشکلات کا اعتراف کرتے ہیں امریکہ اور برطانیہ کا پاکستانی انتخابات میں آوان کی بھرپور شمولیت کا خیم مکتم نئی حکومت کے ساتھ شراکتداری کو تقویت دینے پر آمادگی کا اظہار ترجمان امریکی محتمہ خارجہ میتھف ملر بولے انتخابات میں لاکھوں افراد کا ووٹ ڈالنا خوش آئند ہے انتخابی نتائج میں دھاندی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ برطانیہ وزیر خارجہ نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق معلومات تک رسائی اور قانون کی حکمرانی برقرار رکھی جائے وداخلت سے پاک آزاد منصفانہ اور شفاف عدالتی نظام کی کوشش کی جائے انتخابی عمل پر دوستوں کی تعمیری تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں انتخابی عمل کی تکمیل سے پہلے ہی منفی بیانات بے مقصد ہیں ترجمان دفتری خارجہ کا رد عمل کہا پاکستان متحرک جمہوریت کی تشکیل کیلئے کام کرتا رہے گا ہر الیکشن پر ام انتقال اقتدار ہمیں اس مقصد کے قریب لے جاتا ہے جمہوریت کی جانب سفر کسی کی تشویش کا نہیں عوام اور ہمارے بانیوں کے ویشن کا مظہر ہے عام انتخابات میں پانچ کروڑ سے زائد افراد نے ووٹ ڈالا ٹرن آؤٹ 48 فیصد رہا 63 فیصد پالنگ سٹویشنز پر زیادہ ووٹرز تھے انتخابات سے بے یقینی کا دور ختم ہو گیا پاپر نے ابتدائی مشاہدہ ریپورٹ جاری کر دی چوئے پرسن فافے نے وریفنگ میں بتایا کہ کوئی ہلکا ایسا نہیں جہاں خواتینے دس فیصد سے کم ووٹ ڈالا ہو ابتدائی نتائج کی تیاری اور تاخیر سے اعلان نے منظم الیکشن کو گہنا دیا الیکشن کمیشن کو نتائج پر تحفظہ جلد حل کرنے کی ضرورت ہے